اسلام علیکم ویورز اس وقت میں آج ایک اور نرسری پر موجود ہوں جو کہ سیافی کالیج کے قریب ہے اور یہ نرسری کہاں پایا جاتی ہے یہ زیاودین ہسپیٹل بھی ہے اگر میں کیمرے سے دکھا سکوں میں مین روڈ آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ اگر آپ بس کھڑیے اس طرح سیدھے سیدھے پیچھے جائیں تو وہاں پر زیاودین ہسپیٹل بھی یہ نرسری زیاودین ہسپیٹل کے قریب ہے سیافی کالیج کے بھی قریب ہے تو اس نرسری کا نام ہے سدہ باہر نرسری تو آج میں اس نرسری پر موجود ہوں اور آج مجھے یہاں پر آپ کو پلانٹس دکھانے ہیں یہاں پر تیریئے کے لحاظ سے ماشاءاللہ بہت اچھے پلانٹس ہیں اور ان کے پاس تھیلیوں میں بھی موجود ہیں گملوں میں بھی موجود ہیں تو چلیں آج اس نرسری کا سروے کرتے ہیں یہاں پر کون کون سے پلانٹس ہیں میں کوشش کروں گا کہ میں پلانٹس کے آپ کو ریٹس بھی بتاتے جاؤں سب سے پہلے سٹارٹ دے لیتا ہے یہاں سے ان کے پاس ڈیلیا کے گملے بھی موجود ہیں یہ دیکھیں ڈیلیا کے پلانٹس بنے ہوئیں یہ دیکھیں یہ 8 انٹیز کے پوٹ میں لگے ہوئے ہیں اور یہ ان کے پاس کلرز ہیں یہ دیکھیں گا بہت اچھے کنڈیشن میں ہیں وہ کلرز ہیں اور یہ دیکھیں گا ان کے پاس موجود ہیں سارے اور یہ دے رہے ہیں سارے چار سو رپے کا کو نمبر ان کا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا فون پر آپ ان سے آنے سے پہلے ڈسکس بھی کر سکتے ہیں ہو سکتا آپ کو ڈسکاؤنٹ کر دیں تو یہ انیشل ریٹس ہوتے ہیں فکس نہیں ہوتے کونٹیٹی پر ڈپینڈ کرتا ہے کم بھی کر سکتے ہیں ایک کلر دیکھیں یہ موجود ہے اور ایک پلانٹ یہ دیکھئے گا اس میں کتنے سارے برٹس کھیل رہے ہیں تو دکھانے کا مقصد یہ کہ پلانٹس ماشاءاللہ اچھے ہیں سارے چار سو رپے کا انہوں نے بتایا فون کر کے یا آکر ان سے ڈسکس کر لیں ہو سکتا آپ کو کم بھی کر دیں یہ نوت ناصب آباد والے ان کے لئے قریب ہیں نرسری پیڈرل بھی ایریا ان سب یہ دو ایریا سے ان کے قریب ہیں تو یہ لوگ آ کے وزٹ کر سکتے ہیں نوت کے راچے والوں کے لئے تھوڑی سی دور پڑے گی اس کے علاوہ ان کے پاس یہ کرائیس انٹیمم بھی ہیں کرائیس انٹیمم بھی ان کے پاس وہی کومن ہے جو ہم دیکھتے ہوئے آئے ہیں کوئی نیا کلر تو نہیں ہے بس آپ کو میں ایک ہی کلر دکھا دوں یہ اتنا بھی کومن نہیں ہے میں نے اب تک جو ویڈیوز بنائی اس میں مجھے نظر نہیں آیا تو یہ ہے اس کے علاوہ ان کے پاس پیٹونیا کے پلانٹس بھی تیار ہو رہے ہیں اس طرح سے انہوں نے اوپر ایک پہاڑ سا بنایا ہے چھوٹا سا اور یہاں پر پیٹونیا کے گملے رکھے ہیں یہ ان میں ابھی پھول کھل رہے ہیں ابھی ہے نہیں کچھ کچھ میں نکلنے شروع ہو گئے ہیں اس کے علاوہ یہ میری گورڈز کے پلانٹس ہیں یہ ساٹھ روپے کے ہیں یہ گملے میں لگے ہیں تھیڑیوں بھی موجود ہیں یہ جو پاٹ سکس انچیز کا پاٹ ہے اس میں ساٹھ روپے کے ہیں اگر یہ کی انیشل لیول کی ریٹس ہیں زیادہ لے لیں گے تو ڈسکاؤنٹ بھی کر دیں گے تو یہ ہیں چلیں آگے دکھاتا ہوں اس کے علاوہ ان کے پاس ہے گملوں کا سٹاک بھی ہے کلر فل گملے بھی رکھے ہوئے ہیں چھوٹے گملے بھی رکھے ہوئے ہیں اور یہاں پر اس کے علاوہ اور بھی پلانٹس ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کولیس کولیس کے بھی ان کے پاس پلانٹس موجود ہیں یہ دیکھے گا یہ کولیس رکھا ہوئے ان کے پاس اس میں دو سو روپے کا دے رہے ہیں یہ سارے چھوٹے گملے بھی ان کے پاس کولیس موجود ہے اور آگے دکھاتا ہوں ان کے پاس کچھ سوڑا سا الگ کلیکشن ہے پلانٹس کا یعنی کہ جو نرسری پر میں نے نہیں دیکھا اس لئے میں نے کہا چلو میں اس کی ویڈیو بناوں اچھا یہاں پر ان کے پاس پھیلیوں میں بھی کچھ پلانٹس ہیں جو کہ بیس سو روپے کے انہوں نے مجھے بتائے ہیں اس میں مجھے نظر آ رہے ہیں مختلف چیزیں نظر آ رہی ہیں تو یہ پلانٹس بھی ان کے پاس رکھے ہوئے ہیں ان کے پاس اس طرف کا سنتیمم یہ والے بھی رکھے ہوئے ہیں باقی یہ سارا میری گولڈ اور جاپری انہوں نے تھیلی میں لگایا ہوئے ہیں اور آپ کو دکھاؤں تو یہ ہے اس کے علاوہ ان کے پاس منٹ بھی موجود ہیں منٹ بھی انہوں نے تھیلیوں میں لگایا ہوا ہے سامنے مور پنک ان کے پاس آویلیبل ہیں یہ دیکھئے گا یہ آٹھ انچز کا جو پاٹ ہوتا ہے اس کے اندر یہ مور پنک لگے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ بھی اور بھی اس میں آپ کو مجھے بہت اچھی چیزیں دکھانی ہیں ابھی تو ویڈیو کو دیکھتے رہیے گا اور ایک لائک کا بٹن دبا دیجئے گا اگر آپ کو ویڈیو میری اچھے لگ رہی ہو روزز بھی ان کے پاس رکھے ہوئے ہیں روزز کے پر میری دو تین ویڈیوز بن چکی ہیں تو یہ ہے کہ نوت آنسو بات یا فیڈرل بی ایریا یا نوت کراچی والے بھی آ سکتے ہیں اب بس ٹرانسپورٹ ہونی چاہیے تو اگر آپ گلاب میں انٹرسٹیڈ ہوں تو گلاب بھی ان سے لے سکتے ہیں نرسری چھوٹی ہے لیکن کلیکشن مجھے اچھا نظر آیا یہ دیکھئے گا یہاں پر ان کے پاس مورننگ گلوری کے بھی پرانٹ سکے ہوئے ہیں یہ دیکھئے مورننگ گلوری میں نے اب تک نرسری پر نہیں دیکھی لگی ہوئی تو کلر کون سے ہیں کلر ایڈنٹیفائی نہیں ہو پاتا کیونکہ ایک تو بیسے بھی فلارس ان کے بند ہو چکے ہیں اور سیزن بھی ان کا ابھی ہے نہیں دورمنسی میں چل گیا ایک مرچ کا پرانٹ بھی رکھا ہوا یہ دیکھئے گا جس میں سے یہ مرچے بھی اگرہی ہیں یہ یہ گملہ رکھا ہوا ہے یہ سارے ہاں مرچوں کے ہی پرانٹس ہیں تو انہوں نے مرچوں کے پرانٹس بھی رکھے ہوئے ہیں اس کے علاوہ پروٹون ہے اور یہ ٹکوما جو کہ میں نے اس سے پہلے بھی ویڈیو میں دکھایا تھا میں نے یہ خریدہ بھی تھا اپنے لئے اور رات کی رانی ان کے پاس کافی ساری پڑی ہوئی ہیں یہ اگین آپ کا دیسی گلاب یہ سارا رکھا ہوا ہے گلاب کو میں قریب سے بھی دکھا دوں کہ یہ اگین میں پھول بھی کھل رہے ہیں گلاب میں اور آگے چلتے ہیں بھوگن ویلیا بھی ان کے پاس رکھے ہوئی ہیں دو تین کلرز کی مجھے نظر آ رہی ہیں اور اچھے طریقے سے مینٹین کی بھی اس ٹک میں لگائی ہوئی ہے وہ ایسے جھاڑ بن کے نہیں رکھا ہوا ہے جس طرح سے میں نے باقی نرسری سے دیکھا تھا کہ جھاڑ بنا ہوا ہوتا ہے اور آگے اس میں جو مجھے آپ کو دکھانا ہے وہ یہ کہ لیمن گراس دیکھتے ہیں لیمن گراس بھی ہے لیمن گراس ابھی سجیسٹٹ نہیں ہے لیکن یہ پتہ چلیا کہ لیمن گراس بھی اس نرسری پر موجود ہے زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں سے بھی لے سکتے ہیں اور ان کے پاس ہبسکس کے پلانٹس بھی رکھے ہیں بہت سارے تھیلی میں بھی ہیں گملوں میں بھی ہیں آپ کو ان کے پاس ہبسکس کا یہ والا کلر مل جائے گا جس میں یہ اندر سے ایک شیڈ آ رہا ہے یہ ان کے پاس بہت سارے موجود ہیں اور یہ سستیریر پر دے رہے ہیں میں نے اس سے پہلے جو لیا تھا بس وہ مجھ سے مسٹیک ہو گئی میں نے جلدی میں ان سے خرید لیا اور وہ مجھے بہت مہنگا پڑھا تھا یہ اس طرح کی گملوں میں 200 روپیس کے ہیں اور چھوٹے گملوں میں بھی موجود ہیں تھیلی میں بھی یہ موجود ہے لیکن اس میں کھول نہیں ہوگا اس کے لئے تو میں آپ کو یہ سجسٹ کروں گا کہ آپ آئیں اور یہاں پر مارچ میں آئیے گا مارچ میں جب بھی فلارس کھل جائیں گے تو پھر آپ تھیلی والے لے جائے گا آپ کو بہت سستے پڑھیں گے دوسری چیز یہاں پر یہ والے پلانٹس بھی ہیں یہ ٹکوما کا ایک ہی ہے اور اس کے علاوہ لیمن لیمن کی پلانٹس رکھے ہوئے ہیں جس میں چھوٹے چھوٹے بھی لیمن بن رہے ہیں یہ سارے لیمن کا سٹاک ہے اس کے علاوہ آگے چلتے ہیں اس کے علاوہ مجھے آپ کو یہ دکھانا تھا ان کے پاس تھیلیوں میں ان کا کلیکشن ہے ان کے پاس یہ پلانٹس ان کے پاس موجود ہیں تھیلی میں بہت سارے ہیں میں آپ کو سب دکھا دیتا ہوں جلی جلی تاکہ اس سے یہ ہوگا کہ جو لوگ گملوں میں نہیں لے جا سکتے وہ تھیلیوں میں بھی لے جا سکتے ہیں ان کے پاس موگرا یا موٹیا یہ تھیلی میں موجود ہے یہ رات کی رانی موجود ہے جس میں پول نکلنے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو چائنا روز دکھا دوں چائنا روز جس کی میں بات کر رہا تھا یہ انہوں نے سارے تھیلیوں میں لگایا ہوا ہے کلر کا نہیں پتا ریڈ والا ہی زیادہ تر مجھے لگ رہا ہے لیکن ان کے پاس یہ والا جو شیڈ ہے یہ والے بھی پلانٹس ان کے پاس بہت سارے موجود ہیں تو یقینا ان میں سے جو انہوں نے کٹنگز تیار کیوں گی اس میں بھی یہ موجود ہوں گے تو یہ ہے تو یہ مجھے ان کی یہ چیز اچھی لگی کہ انہوں نے تھیلیوں میں چھوٹے گملے میں بہت سارے چیزیں لگائی ہیں لے جانے والے کے لئے بھی آسانی اور جس کے بعد سے بڑے پودے خریدنے کا بجٹ نہیں ہے اس کے لئے بھی آسانی یہ کولیے سوہی والا کولیے جو میں نے ابھی آپ کو دکھایا تھا بڑے گملے میں یہ اس سے چھوٹے گملے میں لگا ہوا ہے اچھا اور یہ ایک وائن ہے اس کو شکرگنڈی کی وائن بھی کہتے ہیں لوگ لیکن اگر ایکچوال والی ہے کی نہیں ہے لیکن یہ بھی ایک وائن ہے بہت پھیلتی ہے اگر اس کو آپ زمین میں لگا دیں تو یہ ہے یہ رات کی رانی ہے ان کے پاس پھر سے تھیلیوں میں لگی بھی بہت سارے ان میں فلارس نکل رہے ہیں اور آگے ہاں ان کے پاس انجیر کے بھی پلانٹس ہیں انجیر کے انہوں نے کٹنگز لگائی ہوگی اور یہ اس پہ تیار ہو چکے ہیں نئے لیس بھی نکل رہے ہیں انجیر کے تو میں یہ ہی کہوں گا کہ اگر آپ کے پاس زمین ہے تو آپ اس کو یہاں سے ایک لے کے زمین میں لگا لیں اور انشاءاللہ پھر اس کا مارچ میں مارچ کے بعد جون جلائے تک کوٹس آپ کھائیں ایک اور ہبسکس رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں ریٹ کلر کا ہبسکس کے اب تک مجھے یہاں پر دو ہی کلر نظر آئیں لیکن یہ لوالا مجھے اچھا لگا یہ لوالا اتنا کومن نہیں ہے سامنے کاسموس کے پرانٹس بھی ہیں ٹھیک ہے یہ وہ پیسے جیڈ رکھا ہے جیڈ پرانٹ کے پر بھی نظر ڈال لیتے ہیں جیڈ پرانٹ چھوٹے گملوں میں اتنا زیادہ کومن نہیں ہوتا نرسیس والے کافی مہنگا دے رہے ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں جیڈ پرانٹ بھی ان کے پاس موجود ہیں اور آگے دیکھ لیتے ہیں نرسی بس یہاں پر انڈ ہوتی ہے ویڈیو بھی تکریباً تین منٹ سے اوپر کی ہو چکی ہے تو یہ دیکھیں گے ایک نظر بس اس پر ہم ڈال لیتے ہیں اور یہ ساری رات کرانی اور مکس پرانٹس لگے ہوئے ہیں یہ اس سے زیادہ اور چھوٹی میں ہیں یہ ابھی کٹنگز ان کے تیار ہوئی ہوگی اور یہ اویلیبل ہے تو یہ اس سے بھی زیادہ چیپ ہوں گے آخر میں دیکھ لیتے ہیں جو چیز مجھے دکھانی تھی ہاں ان کے پاس کچھ ہے مجھے دیسی گلاب ہی لگ رہا ہے جو کہ ابھی ریسنٹلی آیا ہوگا اور انہوں نے گھنے میں لگایا ہے اب یہ سپراؤٹ نہیں ہوا لیکن کچھ دنوں میں سپراؤٹ ہو جائے گا تو یہ بھی یہاں پر موجود ہے چھوٹی سی نرسری ہے لیکن مجھے ان کا سیٹ اپ اچھا لگا امید کہتا ہوں آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا تو ضرور لائک کر دیجئے گا اور کومنٹ کر دیجئے گا فیڈ بیک دے دیجئے گا تاکہ میں مزید آل بھی ویڈیو ان نرسریز پر آپ لوگوں کے مطابق سروے کرتا رہوں اور گھر بیٹے آپ کو نرسریز کی انفرمیشن دیتا رہوں دوبارہ ملیں گے شکریہ لکھے گا اپنا اللہ حافظ شکریہ